موسیقی چل کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو ناظرین میں چال رہا ہوں پہلے ہی جو جھوگی ہے ان کی اس کے ان کے گھر کی جانب ٹھیک ہے اور ان کے جو بھی مسائل ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا ان کے کیا توقعات ہیں آپ لوگوں سے کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں آئیں آپ کو بھی چل کے دکھاتے ہیں اسلام علیکم ماجی کی آلت وڑا خیر ہے میرا چودہ بچہ بیمار ہے اندھی داڑھی تکلیف ہے پنجوان چھوان مہینہ ہے شکار گردہ دا مسئلہ دل دا مسئلہ بول نہیں سنگ دا شہدہ پتہ نہیں کسے بیماری دا مسئلہ ہے کوئی اندھی اللہ پاک سونا کٹے مدد کیتی بنجے انشاءاللہ اللہ پاک سارا ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک کر سن میں سب تو پہلے دسوں میں تھے جڑے توفان آوے ناں بارش جس سے لئے آوے نیے وقت کی کرنے ساڑیاں جگیاں ڈھائے واندیاں انشاءاللہ ہیں تو پ largely کپڑے بنجوائے ہم نیابی ٹھہے کتنے کمان انشاءاللہ پاک ملک میرا تو کوئی نیو ایک پوتو رہے انہا دا پیوئے شدی لڑکی میرے کب دلے اے اے تو بیٹھئیے تیک او پی لے بھوچھن والی صحیح لڑکی تین لڑکی میرے کولیں سات لڑکی بچے میرے کولیں چار سات بچے سارے ٹھیک کوئی مطالبہ کرنا چاہو کی آخنا چاندے ہو باس آسا دیں کوئی ملی بن یا کوئی چیز ہندہ علاج کروں صحیح تو ناظرین آپ نے ان کی متاثرہ خاتون تھی ان کی گفتگوہ آپ نے سنی ہیں یہ علاج کا مطالبہ کر رہی ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے تو میرے اس پلیٹ فارم سے جو جو میری آواز سن رہے ہیں کینڈلی ان کی ہیلپ کریں یہ لوگ وہ افراد ہیں جو متاثر افراد ہیں بے گھر افراد ہیں کینڈلی ان کی ہیلپ کیجئے ایک اور گھر کی جانے انسین کے گھر کے علاج جانتے ہیں اور کیا کیا مصروفیات ہیں ان کی تمام چیزیں جانتے ہیں بہت سنے جی آج اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی گا بھائی ذلفکار بھائی ذلفکار مجھے بتاؤ زندگی کیسے گزر ہو رہی ہے بس گزارہ چال رہا ہے اللہ کی مہربانی ہے شکر ادا کرتے ہیں بڑے لوگوں کی طرح نہیں جاؤ مگئی آئی یہ ہے وہ ہے جس طرح بھی گزارہ ہو جائے پیٹ پال جائے بس ٹھیک کتنے بچے ہیں آپ کے چھے بچے ہیں چھے بچوں کفالت کرنا پڑتے بھی ہیں سکول جاتے ہیں سکول بھی جاتے ہیں اس کے لیے سپارہ بھی پڑتے ہیں بڑا بچہ ہیدھر کام کرتا ہے اور اس چاچے کے ساتھ ریولے پارک میں گوداموں میں لوڈ رہے ہمارا تو ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں جی ان لوگوں کی جو دوسری اگلی جو جگی ہے اس کی جانب وہاں پہ ان کے گھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ سارے نظارے جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک تو کدھر ہے آپ کا تبلہ تبلہ لے گا کوئی بات نہیں جتنی لگی ہوئے تو خیر ہے کچھ نہ کچھ ہمیں سنا دو اچھا ناظرین ان میں سے ہمارے پاس تھوڑے سے جو ہمارے بھائی ہیں جو خانہ بدوش ہیں بے گھر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں خوشی تو ہرے کے پاس ہوتی اور ہرے کوئی حق ہوتا ہے کہ وہ پورا پورا انجوائے کرے تو ان سے میں سننے لگوں ایک سانگ اچھا جی آپ کو سا سانگ سنانے لگے شراف اتالی کا سنا شراف اتالی یاد ستاوے ڈین کو بھی آ رام نایا وے کہے وے لے آ حال پوچھے آ ڈاڑھی ہاں بیمار وے سانوال مار مکایا تیڑے پیار وے سانوال مار مکایا تیڑے پیار سونیاں رکھیاں کجلے بھریاں دل تے کاری گیاں بار وے سانوال مار مکایا تیڑے پیار ایک میں نوے دسو ایک کس دی اکھی آنے تو انہوں مار مکایا نے بسے یاد کسی دی اکھی تے بار مکایا لیا چلو بھئی اس کے لئے تالی بجاؤ تالی بجاؤ اس کے لئے سب چلو شاہبار تو ناظرین اس وقت میں ایک اور گھر کی جانب جا رہوں میرا مقصد ہے جو ریلوے پارک میں یہاں پہ جو گراؤنڈ ہے شہانہ لائف سٹائل تو ہر انسان آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہے لیکن میرا آج ویڈیو کا مقصد خود یہاں پر وزٹ کروں ان لوگوں کی دل جوئی کروں اور کس طرح یہ زندگی گزاریں چل کے آپ کو بھی دکھاؤں آئیں جی اسلام علیکم کیا حال ہے جی اسلام علیکم آجی کیا حال ہے ٹھیک 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 مجھے بتائیں کیا بن رہا کیا ہے کوئی دا لالو پک رہا ہے ٹھیک 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 mama ہاں cowe ڈالالو پک رہا ہے wwww Isbour pre ключ ڈالالو نا Weg اچھا تپ personalized کہ مجھے چھے آپ چھے ہاں سے بڑقدر دال علو پک رہا ہے ہاں جی ڈالالeon چھے ٹھیک ہوا کتنے بچے ہیں تو آردے سارے بچے ہو تسارے پانچیں بچے ہیں ماشاءاللہ سارے شادی شودان شادی شودہ ہیں کمارے بھی ہیں چار بیٹیاں ترائے بیٹے بائے پوتر ہیں اسی آئے کدر ہو آردنا حرد پانجاب چواہیں جلہ بکھر سارے انتے کوئی مزوری نہیں لگ دی کوئی محنت نہیں اسی بھوکد ترٹائی تیو نکلان صحیح یہ تھی کی کام کر دیو یہ بس کام کریں دے اور میں بیمار ہم تے برطان دھوتے چا صفائی کی تی چا کہیں آٹا چا دیتا کہیں روٹی چا دیتی کہیں سو اور پیا چا دیتا تے وہ غزارہ کریں آپ نے محنت کر دیو تو کمان دیو میں نے او دسو او اور تا جڑی آخمین اسا کل کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسی نہیں کر سکتے کچھ بھی میں انہوں نے مارے کی پیغام دے ہوگی اسی تا میں تا آج کتویں دیوار دا بخار بخار نالی کام کریں دیو دیا برطانے لوگ کام دے کام کاران دیا کوئی آٹا چا دین دا ہے گزارہ جو کرنا ہے بیٹا بھی اکی کر بس بہن مشکل نال گزارہ تینڈا پیا ہے سیدہ سادہ جڑہ بتوں نے بہن غریب بتا اسی یہ تیرنی کلان دے اچھا تو ناظرین میں بابا جی سے بات کروں گا میں نے دوستو تو آٹا کی آلیں ٹھیک ٹھاکو میں نے دوستو تو آڑے کتنے بچے ہیں ساڑے ست بچے ہیں ست بچے ہیں ٹھیک بچے ہیں چار بچے ہیں تک گزارہ ہو جانتا ہے نہیں گزارہ آکھا ہوں دے بہن آکھا گزارہ ہوں دے نہ گھرے نہ کوئی زمین بہن آکھے ہیں مشکل نال دونے کوئی مطالبہ کرنا چاہو حکومت نال کو یا جی گالوں نال کرنا چاہو حکومت صاحب کوئی شئی نہیں دے جیڑہ باہ چاہ آیا ہے صاحب کوئی شئی نہیں دی ٹی ویڈیو کئی دفعہ بھار گئے جی کوئی تازی مزدوری کریں کڑا ہی دیاری لگ دیئے کڑا ہی نہیں لگ دیئے تو ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ انٹرویوز ہو چکے ہیں تو کائنڈلی بار بار آپ لوگوں کو یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے انٹرویو ان سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک ان کی آواز لازمی پہنچے اور جو ان کے پاس سائشیں نہیں ہیں فیسیلٹیز نہیں ہیں ان بچوں کا بھی اتنا رائیڈ بنتا ہے یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں تو کائنڈلی ان کو دیئے تو بابا جی بہت شکریہ انشاءاللہ کچھ اور آگے ہیں گھر ان کا بڑا دل ہے کہہ رہی ہے جب میں آیا ہوں ان کے لیے یہاں پہ کوریج کے لیے دونوں نے کہا یہ چرپائی جو ہے ہم لوگوں نے آپ کے لیے رکھی ہے تو یہ ہوتے ہیں مطلب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن دل بہت بڑا ہونا چاہیے کیا بات ہے بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھے